بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ فضل الرحمن کے ساتھ نہ پیپرز پارٹی کھڑی ہوئی ہے نہ نون لیگ کھڑی ہوئی ہے فضل الرحمن سولو فلائٹ لے رہے ہیں فضل الرحمن کے بارے میں خبریں یہ آ رہی ہیں وہ ہر حالت میں اسلام آباد آگے درنا دینا چاہتے ہیں ناظرین پلان جو ہے یہاں پہ وہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ فضل الرحمن اسلام آباد آئیں گے کسی بھی طرح سے وہ منت سماجت کر کے وہ جیسے بھی ڈیل کر کے آئیں گے جس طرح بھی یہ کہہ کے آئیں بشک کہ میں ایک دن کے لیے مجھے ایک جلسہ کرنے دو اجازت لیں گے لیکن یہاں آنے کے بعد ان کا پلان یہ ہے کہ وہ ادھر ہی پڑھاؤ رکھ لیں گے اور اگر ایک دو دن وہ پڑھاؤ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو باقی ساری اپوزیشن ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے گی ابھی اپوزیشن کو ڈر یہ پڑھا ہوا ہے جو ان کا ایک پرسیپشن ہے ان کے دماغ میں کہ اگر ابھی ہم نے کھل کے مولانا فضل رحمان کا ساتھ دیا تو ہماری مزید گرفتاریاں ہوں گی شہباز شریف جو باہر بیٹھے ہیں ابھی انہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے جیسے ہی ادھر تھوڑی سی ہنکی پھینکی کی میں بھی مریم کی طرح جیل پہنچ جاؤں گا کیسز تو سب کو پتا ہے یہ اپنے پرسیپشن کے مطابق ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن خوش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک گہری چال بھی چال رہے ہیں کہ فضل رحمان آ جائے قبضہ جمالے دارالحکومت کے اوپر امپورٹن جگہیں ہیں وہاں پہ جب درنا ہو جائے اب درنے کے اندر سے تو گرفتار کرنا ناممکن ہے نا آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں بھی جب ایک مذہبی جماعت نے درنا دیا تھا درنے کے دوران کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تھی جب درنا ختم ہوا سب چلے گے تو اس کے بعد جو درنے کے اندر تقریر ہوئی تھی جو بھی غلط باتیں ہوئی تھی اس پر پھر گرفتاریاں ہوئی تھی لیڈرز کی جب درنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کیونکہ اتنی مین پاور وہاں موجود ہوتی ہے اور فضل رحمان کے کیس میں بچے جن کو فضل رحمان شوک شہادت کا جذبہ پیدا کر کے یہاں لے کے آئے گا کہ یہ گستاخ ہے جی یہ صحابہ کی گستاخ ہے کی یہ تم جہاد کر رہے ہیں اس نے کشمیر کا سودا کیا ہے اور طرح طرح کی باتیں کر کے ان کو موٹیویٹ کر کے یہاں لائے گا تو ایسے میں کسی لیڈر کی گرفتاری تقریباً ناممکن ہوگی وہاں پہ یہ پلان ہے کہ جب فضل رحمان پورا وہاں جمع لیں گے دیرہ اگر جمع سکے کیونکہ شباز شریف اور زرداری نے یہ سبق سیکھا ہے نواز شریف وغیرہ نے کہ سٹریٹ اوے چھلانگ نہیں لگانی ایون دو مریم نے بات نہیں سمجھی اور وہ بھی تک لگی ہوئی ہے کہ میں دباؤ اور ڈرا کے کچھ نہ کچھ کر لوں گی لیکن شباز شریف خصوصاً یہ بات سمجھتا ہے اور زرداری تو سب سے بہتر سمجھتا ہے کہ لڑائی کر کے ٹکر لے کہ تو ہم اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتے زرداری اسی لیے پلی بارگن کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا جا رہا ہے زرداری یہاں تک ماننے کے لیے تیار ہے کہ میں تمام جرائم قبول کر لوں گا مجھ سے لے لو پیسے بس میرے بیٹے کو سیاست کرنے دو یہاں تک بات جا رہی ہے تو اس خاموشی میں اس دوران ڈیل کی یہ کوشش کر رہے ہیں شباز شریف و زرداری دوسرے نمبر پہ فضل الرحمن کو انہوں نے اپنا پلان بھی رکھا ہوا ہے کہ فضل الرحمن یہاں آ جائے اس کا اگر دھرنا چل پڑے لوگ کافی زیادہ آ جائیں اگر واقعی جو ملین کیرس کپ جائے اگر ایک لاکھ بندہ بھی وہ لے آئے اور اسلام عباد میں پہنچ جائیں تو اقدم سے جو پیولز پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہنچ جائے گی اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ لمبا دیرہ وہاں اپنا بھی ہو سکتا ہے بلاول بھی لے کر آ جائے وہاں پہ اور وہاں پہ سارے جو ہے نا کنٹینر میں پھر جو ہے نا مل جل کے سارا کیونکہ اثر پروگرام کیا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو حکومت کا پلان ہے کیا یہ انسانی ایک کوک کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جو مریم نواز کو اس کے باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا جو فریال تالپور کو رات کو بارہ مجھے اسپتال سے جیل لے کے جائے گیا کیا یہ انسانی ایک کوک کے خلاف ورزیاں نہیں ہیں یہ بوت پوائنٹ کی بات ہے جب ہم انڈیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا وہاں پہ سیاسی لیڈروں کو قید کر رہا ہے کسی کی آواز جو ہے وہ اٹھنے نہیں دے رہا تمام لیڈروں کی جو غریت کے لیڈر ہیں یا سیاسی لیڈر ہیں سب کی آوازیں دبا دی گئی ہیں اس دوران یہاں سے یہ آواز اٹھتی ہے اسی کو استعمال کر کے اپوزیشن یہ کرنا چاہتی ہے کہ ایک دفعہ دھرنا شروع ہو جائے اس قدر وہ غلط تقریریں کریں حکومت کے خلاف اداروں کے خلاف کے ادارے اور حکومت مجبور ہو جائیں انہیں گرفتار کرنے پر جب یہ گرفتار ہوں یا وہاں پہ دنگا فساد ہو جائے کیونکہ وہاں اگر پچاس زار لاکھ بچہ آ جاتا ہے مدرسے کا یاد رکھیں کہ کم از کم پانچ لاکھ سے زیادہ بچے پہ کنٹرول ہے فضل الرحمان کا پچیس لاکھ کا فگر تھوڑا اوور در ٹاپ ہے لیکن پانچ لاکھ بچے پہ کنٹرول ہے فضل الرحمان کا اس میں سے اگر ایک لاکھ بچہ بھی آ جاتا ہے اتنی زیادہ مین پاور کے ہوتے ہوئے کیا بچوں پہ گولیاں چلائیں گے ادارے کیا نہیں نہ کر سکتے یا گرفتار نہیں کر سکیں گے اور یہ چلتا رہے گا کشمیر کاؤس کو نقصان پہنچاتے رہیں گے کہ یہاں پہ بھی فاشسٹ حکومت ہے یہاں پہ بھی انسانی کوک اخلاف وردی ہو رہی ہے لیکن اگر کسی طریقے سے پاور یوز کر کے یا کوئی ٹیکنک یوز کر کے جب نید کا ٹائم ہو رات کا ٹائم ہو یا جس طرح بھی کر کے اگر لیڈرشپ کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر دوسرا بیانی ہے انڈیا کی سپورٹ میں آئے گا کہ جس طرح انڈیا نے انسانی کوک کی خلاف وردیاں کی ہیں لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا ہے اسی طرح عمران کان اور موجودہ ملٹری لیڈرشپ بھی یہی کر رہی ہے پاکستان میں ان دونوں ریجیمز میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ہر لحاظ سے انڈیا کی مدد کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اسی کی آر میں اور یہی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہمیں ڈیل دے دو نہیں تو ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ہے وہ مکرو منصوبہ پوزیشن کا جو انہوں نے بنایا ہوئے اور ہر حال میں وہ یہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اس لیے میں اس پلیٹ فارم سے آپ صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ آواز اٹھائیں اور داروں سے خصوصی طور پر اپیل کروں گا کسی صورت فضل الرحمن کو ایک دن کے بھی جلسے کی جازت نہ دی جائے اسلام آباد میں فضل الرحمن کا کوئی کنسر نہیں ہے اسلام آباد میں جس بندے کو اپنے ہلکے سے ووٹ نہ ملا اس کا مطلب ہے اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے وہ آپ سیاسی لیڈر خود کو کلانے کے قابل نہیں آپ کو یاد ہوگا کاف لیگ جب بنی تھی سازش کو سائیڈ پر رکھیں سب کچھ کاف لیگ کا لیڈر تھا میاں اذر چودی شجاعت نہیں تھا میاں اذر اپنے ہلکے سے آر گیا تھا اس کے بعد کاف لیگ کی لیڈری شیڈری ختم ہو گئی تھی فضل الرحمن اپنے ہلکے سے آر جاتا ہے اس کے بعد ہم اسے کیسے سیاسی لیڈر مان لیں سمجھیں اس بات کو ذرا اس لیے اسلام آباد کی طرف جلغار کسی ضرورت برداشت نہیں ہونی چاہیے کے پی کے حکومت کو اپنا پورا کردار ادا کرنا چاہیے یاد رکھیں جب پرویز خٹک جلسہ بڑا لے کر آ رہا تھا درنے کے ساتھ ملنے کے لیے تو اس کو روکا گیا تھا ایسی شیلنگ ہوئی تھی جیسے انڈیا کے بارڈر پر لڑائی ہو رہی ہے اسے نہیں آنے دیا گیا تھا آج وہی وقت ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وقت اپنے آپ کو دور آتا ہے آج ریسیوینگ اینڈ پر یہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے اس ٹیم ظلم کیا تھا ان کو کسی ضرورت اسلام آباد میں آنے دینا چاہیے یہ ہر طرح کی افراد تفری مچانا چاہتے ہیں توڑ پھول کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کی بات نہ سنو نیڈر کی بات نہ سنو یہ خود فاشسٹ ہیں یہ خود انسانی حکومت کے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اچکزئی آ جائے گا بیچ میں یہ لوگ یہاں تک پلان رکھتے ہیں کہ پی ٹی ایم کی لیڈرشپ کو بھی لے آئیں گے بیچ میں جو بھی بچی خوشی ہے یہ منظور پشتین کو بھی یہاں پہ اپنے جلسوں میں شامل کرنے کا پلان رکھتے ہیں وہ پھر آکے کہے گا کہ یہ پشتونوں پہ ظلم کرتے ہیں بلوچ سے ادھر سے آ جائیں گے اچکزئی طرح کے لوگ آ جائیں گے اور کہیں گے جی مسنگ پرسن اور بیچ میں اختر منگل کو بھی ملا لیا جائے گا اور حکومت سے اس کو الادہ کرنا اور یہ سارا شروع ہو جائے گا حامد میر جیسے لوگ آکے یہاں شروع کر دیں گے تقریریں کہ جینا ہوگا مرنا ہوگا درنا ہوگا درنا ہوگا یہ سب پلان ہو رہا ہے اس لئے میرا کام تھا آپ کو بتانا انفرمیشن دینا اور جگانا اس کے لئے تیار ہو جائیں کشمیر کاؤس کو یہ شدید ترین نقصان پہنچائیں یہ حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور قبضہ کر کے یہاں پہ ایک جیسے کہتے ہیں نا لائن آرڈر کی سیچویشن پیدا کرنا چاہتے ہیں مجبور کرنا چاہتے ہیں اداروں کو کہ ڈیلز دے دو ہمیں ہمارا حصہ ہمیں دے دو جس جس طرح فضل ریمان کی بھی کرپشن کے کیسز ہیں وہ بھی بہت جلدی جو ہے وہ جیل میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لئے یہ سارا رولہ اسی کے ہے ہر بندہ اپنے اپنے کیس ختم کروانا چاہتا ہے ہر بندہ اپنا اپنا حصہ چاہتا ہے اگلے الیکشن میں وہ ابھی ہوتے ہیں سال بعد ہوتے ہیں یہ پورے ٹرم کے بعد ہوتے ہیں یہی مقصد ہے کہ ابھی کیس ختم کرو ہم نائلی سے بچیں اور اگلے الیکشن میں ہمیں ہمارا حصہ دیا جائیں عمران خان کے ساتھ سے فوج کا جو ہے وہ ابھی جو چل رہا ہے ایک سیم پیج پر جو پولیسیز چل رہی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں اور ان کے ساتھ پھر سے آدھ میں لائے جائیں اور جس طرح پہلے چلتا تھا وہ سب چلنا شروع ہو جائیں یہ اصل پلان امید ہے آپ سب کو بات سمجھا کی ہوگی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور پھر سے معذرت چاہتا ہوں کہ آج لائیو نشیست نہیں ہو سکی کل انشاءاللہ ضرور ہوگی پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ